عدویات کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے بہتر گھنٹے گزر جانے کے باوجود بیوروکریسی وزیراعظم کے حکامات پر رہو ادرامت نہ کرا سکی زنوبی پنجاد کے کیمسٹ کا کہنا ہے کہ نوٹفیکشن ملے گا تو قیمتیں بھی کم کر دیں گے وزیراعظم عمران خاد کی بات بھی نہ سنی گئی عدویات کی کمی کے حکامات کے بہتر گھنٹے گزر گئے مگر عدویات کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں کسی عدویات ساس کمپنی منفیکشنر یا ڈیسٹیبیوٹر کی جانب سے عدویات کی قیمتوں کی کمی کا نوٹیس جاری نہیں ہو سکا اسی پر سب سے پہلے بات کریں گے بیورو چیف آسم صدیق رحمیار خان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آسمی سوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے آئی کا جن اتنا باہر ہے کہ صحت یابی کے لیے عدویات بھی خریدنا مشکل ہو چکی تھیں اور انتہائی مہنگی عدویات دستیاب ہیں قیمتیں ایک سو تیس فیصد سے لے کر چار سو گنا تک بڑھ چکی ہیں اور قیمتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی وزیراعظم مران خان نے بہتر گھنٹے کا الٹی میٹم دیا مگر اس بہتر گھنٹے کے بعد قیمتیں وہی پر مقرر ہیں اور لوگوں کو اسی قیمتوں پر خریدنے پر مجبور ہیں کیونکہ اپنے پیاروں کے علاج کے لیے عدویات خریدنا انتہائی ضروری ہے بھائی آپ دوائی لینے کے لیے آئے ہیں تو بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ کو سستی دوائی مل لیے یا اسی قیمت پر مل رہی نہیں اسی قیمت پر ہے کوئی سستی نہیں ہوئی ابھی باقی کر دینی چاہیے خان صاحب کو دوسرا ہم چونکہ سیلیڈ پرسن ہے ہمیں کافی بجٹ ہمارا تیار حساب ہوتا ہے کافی بجٹ ہمارا ڈسٹروڈ ہے ابھی بھی کہ جو دوائی جس میں میں آتی تھی اس سے تقریباً چار پانسو زیادہ ہی ہے ریٹس کتنے کوئی فرق نہیں پڑا کوئی فرق نہیں پڑا وہ ہی مہنگی ہے کہ تنخواہ داروں تبکے کوئی انتہائی مشکلات کا سامنے آپ دوائی خرید رہے ہیں کہ دوائیاں آپ مستقل لیتے ہیں کہ کوئی سستی ملتی ہیں مہنگی ہیں یہ بہت مہنگی ملتی ہیں کتنی مہنگی ہیں پہلے کتنی سستی تھی آپ کتنی مہنگی ہیں کافی مہنگی ہیں کافی مہنگی ہیں جو سستی کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا بہتر گھنٹے گزر چکے ہیں دکاندار بھی یہاں پہ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ریڈ نہیں کم کیے حکومت کی طرف سے شاید ان کو کوئی نوٹیفکیشن آیا آپ کے پاس کوئی نوٹیفکیشن آیا ہے کہ آپ دوائیوں کے قیمتیں کم کریں کہ قیمتیں اتنی بڑھ چکے ہیں لوگوں کے پہنچ سے باہر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر گھنٹے کا نوٹس پہ ابھی تک کوئی نوٹیفکیشن نہ ڈسٹیبیٹر کی طرف سے آیا نہ مینوفیکچر کی طرف سے آیا کسی طرف سے کوئی نہیں آیا کیونکہ قیمتیں تو پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں اور ہمیں اس پرنٹ ریڈ پہ ہی بیچنا ہے پہ ہم مجبور ہیں ہمیں آج ڈسٹیبیٹر کی طرف سے یا مینوفیکچر کی طرف سے پیغام آج ہے ہم اسی ریڈ پہ بیچنا شروع کرتے ہیں کم ریڈ پہ بیچنا شروع کرتے ہیں لیکن کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا کسی کی طرف سے بھی کسی کمپنی نے کوئی ریٹ کم بھی کیا ہے کہ نہیں کسی نے کوئی کام ریٹ نہیں کیا سب نے بڑھائی ہیں کام کسی نے نہیں کیا کتنا بڑھ چکا ہے اب لوگوں کی پہنچ سے تو بہت زیادہ باہر ہے کتنی قیمتیں بڑھ چکے ہیں کون کون سی چیزیں کیونکہ دویات کا استعمال تو ضروری ہے لیکزو بران سیرپ 74 روی کا تھا 145 روی کا ہو گیا اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 74 بے والی چیز ہمیں 102,3,4,5 روی میں مر رہی ہے اس کی آپ پرسنٹیں نکالیں کئی کئی گناہ زیادہ ریٹ بڑھے ہیں کئی کئی گناہ ریٹ بڑھے ہیں کسی کمپنی کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن نہیں جاری کیا گیا کسی دسٹیبیٹر کے جانب سے کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا وہی قیمتیں جو پرنٹڈ قیمتیں ہیں انہی قیمتوں پر فروک کیا جارہا ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے 72 کے انڈے کی ڈیڈ لائن جو دیگی تھی وزیراعظم کی طرف سے مگر اس ڈیڈ لائن پر کوئی ایمپلیبیٹ نہیں کیا گیا نہ محکمہ صحت کی جانب سے نہ ہی جو منفیکچرز ہیں میڈیسن کمپنی کی ان کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ قیمتوں کو کم کیا جائے ان کی قیمتوں کو کتنا کم کیا جائے گا اس کی حوالے سے کوئی نوٹیفکیشن نہیں انہی پرانی قیمتوں پر جو مہنگے داموں صرف تین چار ماہ کے عرصے میں اتنی مہنگی تواری تھی ہو چکی ادویاں ہو چکی ہیں کہ ان کی خریدداری کے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے اور انہی مہنگی ریٹوں پر ابھی ادویات دستیاب ہے کسی قسم کا کوئی بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا بہت شکری آسیم صدیق ابدیش کرنے کے لیے ناظرین رحیم یارخان کی صورتحال آپ نے دیکھی رخ کریں گے میاں والی کا میڈیکل سٹور مالکان کا کہنا ہے کہ جب تک کمپنی ادویات کو سستہ نہیں کریں گی ہم بھی ادویات سستے داموں پر رخت نہیں کر سکتے اسی پر بات کریں گے اختر مجاز سے اختر بتائیے گا میڈیکل سٹور مالکان کا کیا کہنا ہے شہریوں کا کیا رد عمل ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ بہتر گھنٹوں کے اندر اندر ادویات کی قیمتوں میں کمی کی جائے لیکن وزیراعظم کے اس احکامات کے باوجود بھی میاں والی میں ادویات کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی ہمارے ساتھ کچھ مریضوں کے لواہکین ہیں ان سے جانتے ہیں بھائی بتائیے گا وزیراعظم نے حکم دیا تھا کہ بہتر گھنٹوں کے اندر اندر دوائی کی قیمتوں میں کمی کی جائے ایک روپائے بھی کمی نہیں ہوئی اسی طرح ریڈ آ رہے ہیں میں یہ والدہ صاحب کی دوائی پہلے لے کے جاتے تھا ساتھ سو روپائے کی ابھی یہ چودہ سو پندہ سو کی مل رہی ہے کوئی کمی نہیں ہو اسی طرح ریڈ ہے اسی طرح پرنٹ ریڈ شدہ بھیج رہے ہیں یہ کہتے ہیں دو سو کی جو ڈبی تھی ابھی چار سو کی ہو گئی جو چار سو کی تھی ساتھ سو کی ہو گئی ہے ایک ڈبی تھی ساٹھ روپائے کی کنکور ملتی اب ایک سو پچیس کی ہو گئی ہے ابھی تین گناہ ریڈ بڑھا دی ہے تین گناہ تین گناہ ریڈ بڑھا دی ہے ایک ہفتے لے کے جاتے ہیں یہ ساتھ سو کی پہلے لے کے جاتے تھے ایک ہفتے لے کے ہزار کی اب چودہ سو کی بانڈ رہی ہے تیرہ سو کی بانڈ رہی ہے ہم کدھر جائیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ جو دوائی ساتھ سو روپائے میں مر رہی تھی وہ اب ہزار پہ میں پہنچ گئی ہے مہنگ یہ دوائی سستی نہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ سو ایس ویشن کے صدر بھی ہیں محمد نواز خان ان سے جانتے ہیں سر آپ بتائیے گا وزیراعظم نے احکامات یہ میڈیسن کی قیمتوں میں کیوں کمی نہیں کی ابھی تک تو احکامات تیلیوین کی حد تک اور اخباری رپورٹوں کی حد تک درست ہیں لیکن نیچے تک اس پر عمل درامت نہیں ہوگا کیونکہ جب تک کمپنی ملکان یا ڈریپ کا ادارہ کم نہیں کرے گا ریٹ تو یہ ریٹ کم نہیں ہو سکتے کیونکہ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اس طرح ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سو پرسنٹ دو سو پرسنٹ ریٹ گورنمنٹ کو پتہ نہیں کہتے ہیں ریٹ بڑھا دیئے گئے ہیں اس کا تمام طرح جو ریسپانسیبال اور ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہے منسٹری آف ہیلتھ گورنمنٹ آف پاکستان مجھے پینتی سال ہو گئے دوائیاں فیروخت کرتے ہوئے اتنا ظلم میں نے کبھی نہیں دیکھا جو مریضوں پر اس دفعہ جو ریٹ بڑھا کر مہنگائی کا بم اوپر گرا دیا گیا ہے ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں پرانی ریٹ پر دوائیاں دیں جب کیا مسئلہ بان چکا ہے ہمارے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑا سے ٹوروں پر ہو رہا ہے ہر دوسرا تیسرا مریض ہم سے کہتے ہیں دوائیاں پہلے تو ساتھ آپ نے مانگی کر دیا ہے جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کی طرف سے ریٹ کم نہیں کیے گیا جب تک کمپنیاں ریٹ کم نہیں کریں گے تو میڈکل سکور مالکان جو ہیں وہ بھی ریٹ کم نہیں کریں گے عبام پریشان ہے اکثر مجالس آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کو بہت شکریہ میاں والی کے بعد بہاولپور کا روک کریں گے وہاں پر بھی عدویہ کی قیمتوں میں جو کمی کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا قیمتوں میں کمی نہیں ہو سکی اب بہاولپور سے محمود زہیر موجود ہے محمود آپ بتائیے یہاں پر عوامی ردی عمل کیا ہے چیخیں نکلوا دیا ہیں عوام کی خاص طور پر عدویات کے حوالے سے عدویات جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بندہ میس بھی نہیں گئے دو کی جگہ ایک خواہ سکتا ہے سالن کوئی بھی سستہ سستہ بنا سکتا ہے جس سستی چیز ملتی ہے لیکن عدویات کیا کیا کرے عدویات تو آپ نے ہر صورت میں لینی ہے کچھ ٹیکنیکل ساتھی ہیں ہمارے ساتھ میڈیکل سٹور کے ان سے پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے باتر گھنٹے کا اعلان کیا تھا وزیراعظم نے قیمتیں کم ہو جائیں گی کچھ ایسا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کچھ نے ہوا میں آپ کو دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں یہ کنکور ہے بلڈ پریشر کی دوائی ہے اس کی قیمت پہلے سکسٹی ٹو تھی باسٹ روپے اب اس کی قیمت تقریباً ایک سو چوبیس ایک سو اٹھائیس کے درمیان ہو چکی ہے دوسری دوائی یہ کنکور فائیو ایم جی ہے اس کی قیمت پہلے ایک سو اٹھاون روپے تھی اب یہ تین سو یا چار سو کے قریب قریب ہے اس کے بعد ٹرائی فورج ہے یہ بھی بلڈ پریشر کی دوائی ہے یہ وہ دوائیاں میں نے آپ کو دکھائی ہیں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے جب ان کا یہ حال ہے تو باقی میڈیسن کا کیا حال ہوگا ہمارا عرباب اختیار سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ کم از کم غریب سے اس کی دوائی کا حق نہ چھینا جائے وہ اپنے سستی دوائی خرید کر اپنے وقت پر دوائی لے سکے تاکہ وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کے اچھی کفالت کرسے کیا خیال ہے ہمیں عدویات کو سیل کرتے یا خریدتے وقت ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی ایک پرسنٹیج نہیں ہے جس کا جان جی چاہا اس نے اس کا اتنا ریٹ بڑھا دیا کوئی دس پرسنٹ ہے کوئی دیس ہے پچاس ہے اب یہ آپ کے سامنے تو ہنڈر پرسنٹ بنتی ہے عدویات ان کے ہاتھ میں ان کا کہنا ہے کہ کوئی کرائیٹیریے کے تاہت ریٹس نہیں بڑھائے گئے چلے دس پرسنٹ بیس پرسنٹ ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے ایسا بھی نہیں ہوا سو اور دو سو پرسنٹ عدویات کے ریٹس بڑھائے گئے ان کو کم نہیں کیا گیا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے خود ساختہ ریٹس بڑھائے گئے ہیں غریب عوام کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ عدویات کو کوئی کیسے نہیں کر سکتا ہے غریب عوام سے پریشان ہے ریٹس پر کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے بہت شکریہ محمود زہیر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان میں بھی مریض مہنگی دوائی خریدنے پر مجبور ہو چکی ہیں ڈی جی خان سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں زرشان سفتر زرشان بتائیے گا ڈی جی خان کی عوام کا کیا کہنا ہے جب بلکل نئی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں غزشتہ روز جو سرکار کی جانب سے نئی گورنمنٹ کی جانب سے دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا وہ قیمتیں ابھی تک برقرار ہیں حالانکہ وزیراعظم عمران خان نے اس چیز پر یہ ڈیڈ لائن بھی دی تھی کہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر دوائیوں کی قیمتیں جو بڑھائی گئی تھی ان کو کم کیا جائے پہلے کے ریٹ پہ دوبارہ لائے جائے لیکن یہاں پہ یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی اس وقت میں ڈی جی خان میں موجود ہوں اور ڈی جی خان کے ایک میڈیکل سٹور پہ موجود ہوں میں یہاں سے کیمس سے بھی ہم جانتے ہیں یہاں پہ جو میڈیکل سٹورز کے مالک ہیں جو عدویات بیٹھتے ہیں ان سے بھی ہم جانتے ہیں ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں سر آپ مجھے بتائیے گا جو میڈیسنز کی قیمتیں جو عدویات کی قیمتیں پہلے بڑھائی گی تھی ابھی وہ کام ہوئی ہیں وزیراعظم نے بہتر گھنٹے کا ٹائم بھی دیا تھا آپ کو کس ریٹ پہ ملیا اور آپ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں جو قیمتیں بڑھی تھی اسی ریٹ پہ بیچ رہے ہیں ہمیں تو نیو پرائیس پہ آئی ہے تو ابھی تک ہم اسی ریٹ پہ سیل کر رہے ہیں اور ابھی تک کمپنی کی تانیف سے ہمارے پاس کوئی ریٹ لیس نہیں آئی کہ ہم آپ سے یہ اٹھا کے پرانا مال واپس کریں گے ابھی تو پوری مارکیٹ میں نیو ریٹ ہی سیل ہو رہا ہے تو یہ بتائیے گا کون کونسی ایسی عدویات ہیں جن کی قیمتوں میں خاطرکہ اضافہ ہوا ہے اور پہلے ان کی قیمتیں کم تھی ابھی زیادہ ہوئی ہیں آئیڈیا کے طور پہ کونسی ایسی عدویات ہیں جن میں اضافہ ہوا ہے سر ان میں زیادہ تر تو جو ایسے سمال مین شوگر کی دوائی ہو گئی اس کے بعد آپریشن کے دوران جو یوز ہوتی ہیں دوائیاں ان کے ہو گئی اور ان پہ تقریباً کوئی 40 سے 50% ریٹ جانا انکریز ہوا ہے یہ بلکل یہاں پہ مختلف قسم کی عدویات ہیں جن کی قیمتیں بڑھی ہیں نئی حکومت کی جانب سے جو نئے ریٹس جاری کیے گئے تھے ان ریٹس کے مطابق ہی ابھی تک یہاں پہ مریضوں کو عدویات فروخت کی جاری ہیں جو غریب ہے وہ بیچارہ رول چکا ہے اور اس کو پہلے کی نسبت اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ دیرہ غازی خان کی عوام بھی پریشان ہے اور ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے حکومت کو نوٹس لینا چاہیے وزیر آسم کے احکامات پر عمل درامت ہونا چاہیے ملتان کی جو عوام ہیں ان کا ردی عمل کیا ہے بلال نیاسی میں بتائیں گے جی بلال اس حوالے سے احکامات دیئے تھے کہ 72 گھنٹوں میں جو عدویات کی قیمتیں ہیں ان میں کم ہی لائے جائے گی لیکن اس حوال کسی قسم کا عمل دراما نہیں ہوا دویات اسی ریٹ پر فرام کی جاری ہیں جو کہ چند دنوں میں اضافہ ہوا تھا جس کے باعث تو عام لوگ ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اب جو نئی ایک ڈیویلمنٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے کہ اب مارکیٹ میں مختلف میڈیسن ناجاب ہونا شروع ہو گئے ہیں جس کے باعث جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لگتا ہے ایسے کہ کسی قسم کا چیکنڈ بیلس نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پہلے میڈیسن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا پھر کہا گیا کم ہی لائے جائے گی اب مارکیٹ سے میڈیسن مل ہی نہیں اور اس سوال سے کہ ہم بات کہیں تو مختلف میڈیسن ہے جو کہ مارکیٹ سے ناجاب ہو چکی ہیں انہیں پیننڈال سیڈپ ہے پیننڈال ڈروپ ہے اس کے علاوہ رینڈک ہے سیڈپ ہے اور کیفکول ہے اور ایرینک ہے اور اس کے ساتھ دیگر میڈیسن ہے جو کہ اب اس وقت مارکیٹ میں موجود ہی نہیں ہے جبکہ قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا تھا جسا ٹائی فورد قیمت ایک سو اٹھاسی روپیس لے کر چار سو پچاسی پر پہنچا دی گئی تھی ایپی وال قیمت پچاسی روپیس لے کر ایک سو اٹھاسی پر پہنچا دی گئی تھی جس پر ابھی تک کم ہی نہیں لائے گئی اس حوال سے ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوال سے کیا گئی تھی اچھا بتائیے گا میڈیسن کی قیمتوں میں کم ہی نہیں لائے گئی بیٹے کو تو سار بلاڈ کینسر ہے بات یہ ہے جی اندر سے ہمیں آٹھ اگر دوائی لیکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحبان تو اندر سے ہمیں ملتی ہیں دو دوائیاں باقی ہمیں باہر سے لینی پڑتی ہیں چھے چھے دوائیاں اور میں گھائی اتنی ہے سارا جو ایک سو روپے کی چیز سینے وہاں چار سو روپے کی مل رہی ہے ہم عمران خان صاحب سے یہ اپیل کر رہے ہیں ان میں بہت کمی کی جائے ہمارے جیسے غریب آدمی کہاں جائے جن کا ستر سی لاکھ روپے کا خرچہ ہے کینسر کا سارا وہ ہم کہاں سے فوڈ کر سکتے ہیں عوام پریشان ہے عوام کا کہنا ہے کہ ہمارا بجھر خراب ہو گیا بہت شکریہ بلال نیاسی اپدیش کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کیمسٹ ایسوسییشن کے دیویجنل صادر نے کہا کہ عدویات کی بہتر گھنٹے میں اچانک قیمتیں کم کرنا ممکن ہی نہیں اسی حوالے سے ملتان سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہے اقبال صادق اور بیورو چیف ملتان رسا ملک تو سب سے پہلے رخ کریں گے اقبال صادق کا اقبال صادق بتائیے کہ آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں جنوبی ایشیا کے سب سے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑی میڈیسن مارکیٹ میں جہاں پر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دیویجنل صادر پاکستان کیسیشن کے تنسے ہم جال لیتے ہیں کہ جو بہتر گھنٹہ کا ٹائم دیا گیا تھا وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے قیمتیں ڈاؤن کرنے کا جانتے ہیں آیا کہ یہ قیمتیں کم ہی بھی ہے کہ نہیں ہوئے ایسا کیا ممکن بھی تھا کہ یہ قیمتیں کم ہو سکے کیونکہ اگر اوورال دیکھا جائے تو قیمتیں کم نہیں ہوئی مجھے یہ بتائیے گا باٹ صاحب کہ قیمتیں تو کم نہیں ہوئی کیا یہ ممکن بھی تھا کہ بہتر گھنٹوں میں جو قیمتیں ہیں وہ کم کی جا سکیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو سب سے پہلے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں جتنی بھی پالیسی ہیں اور جتنے بھی اعلانات ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سوچ سمجھ کر کرنے والی باتیں ہوتی ہیں جو اچانک ہی کر دی جاتی ہیں جس کے بعد شرمندگی کا علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ ایک پروسس ہے یہ ایک انڈسری ہے یہ ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت تمام ڈپارٹمنٹ موجود ہیں لا ڈپارٹمنٹ موجود ہیں ریم موجود ہیں اور جو نمائندے ہیں پی پی ایم میں جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ مذاکرات کے بغیر اس طرح کا فیصلہ لینا مزاہکہ خیز ہے کیونکہ بہتر گھنٹے میں قیمتیں کم ہو نہیں سکتی تھی سکتی تھی جی بالکل آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہی گیا بیروچی ملتار رضا ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے رضا ملک صاحب کہیے گا کیوں عمل درامن نہیں ہوا وزیراسیم کی طرف سے اعلان کیا گیا لیکن عمل درامن نہیں ہوا جی دیکھیں جب قیمتیں کم یا زیادہ کمی ہوتی ہیں تو فوراں ہی جو فیصلہ آتا ہے اس پر عمل درامن شروع ہو جاتا ہے لیکن جہاں لگتا ہے یہی ہے کہ جو محکمت صحیح کے حکام ہیں اور جو متعلقہ کیمس سے متعلقہ جو محکمے ہیں جو فارمسیس دپارٹمنٹ ہیں ان کی طرف سے کوئی کاروائی عمل میں جو نہیں لائی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ جو قیمتیں ہیں ان میں تین کنہ سے چار کنہ تک جو اضافہ ہوا اور لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئی اور لوگوں کو شدید مسائل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو وزیراعظم جو اس ملک کے چیف ایسیکٹیو ہے ان کی طرف سے جو احکامات جاری کی گئے بہتر گھنٹے کسی بھی کام کرنے کے لئے ہو بہت زیادہ ہے اس حوالے سے مکمل طرف پالیسی تمام نمائندوں کو بلا کر جو ہے وہ کسی شنید کی جا سکتی اس حوالے سے تمام طرف لیکن جو متعلقہ محکمے ہیں محکمہ صحت کی طرف سے کسی قسم کی جو ہے وہ پیش رف نہیں کی گئی جس کے وجہ سے شدید مشتار کا سامنا کرنا پڑا اور بہتر گھنٹے وزیراعظم کی جو احکامات ہیں وہ ہوا میں اڑا دیا گئے ان کی طرف سے جو ہدایت جاری کی جو رلیف دینے کے لئے آدمی کو جو ایک مریض کو کیونکہ روٹی کھائی جا سکے نہ کھائی جا سکے عدیویات جو ہیں دوائی وہ بہت ضروری ہے صحت کے لئے اس کو ہر صورت میں امیر ہو گریب ہو گریب ہو ہر کسی نے اس کو خریدنا ضرور ہے اور اسی کے ہی جو فائدہ اٹھا کر یہ جو قیمتی ہیں وہ اونچی ترین سطح تک بلند ترین سطح تک جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اس بات کا احساس ان کو ہوا اور اس حوالے سے بہتر گھنٹوں میں قیمتیں کم کرنے کے لئے جو ہدایت جاری کی گئی تو بہتر گھنٹے بھی گزر گئے بہتر گھنٹے بھی گزر گئے ڈیڈ لائن کو ختم ہوئے لیکن ابھی تک عدویات سستی نہ ہو سکیں بہت شکریہ رضا ملک اس کے علاوہ اقبال صاحب دیکھ دونوں نمائندگان کا تفصیل ان اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی عدویات کو پرانے قیمتوں پر بحال کرنے کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی لیکن عدویات سستی نہ ہو سکیں